موسیقی موسیقی تو حضرت اب ذرا سا آپ موڈ بنا لیجئے اور میں ذرا قاری اشفاق صاحب کی حضور میں چلوں تاکہ ان کا نام سنتے ہی آپ جاگ جائیں نہ شمہ جلتی نہ پھول کھلتے نہ شمہ جلتی نہ پھول کھلتے نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی اور نہ بھی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا نہ بزم سجتی نہ بات ہوتی انہی کی بات انہی کا تذکرہ میں قاری اشفاق صاحب سے گزاہ دوں حضرت 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 حسبی ربی پڑھنا ہے اور بہت مختصر سا انشاءاللہ وقت لوں گا تمام خوراہ اکرام اسٹیج پر تشریف لاشکی ہیں میں حاضر کرتا ہوں وہ نظم حاضر کرتا ہوں جس کی آپ تمام اگراد فرمائش کر رہے ہیں بہت خوبصورت سیند میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ لا الہ الا اللہ کا گرد کریں کریں گے انشاءاللہ کریں گے پڑھئے میرے ساتھ بیٹھ جانے تو بیٹھ جانے اللہ حمد سے پڑھئے سیدنا نبینا مولانا محمد پڑھے احمد اللہ 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 لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوان جاتے ملتی ہے اس کو یقینا کرے جو قلب اسے ذکر اللہ ذکر اسے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ حسبی رب جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ حسبی رب جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ پیار محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی رب جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ پیار محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا آپ کے صدقے میں آقا اللہ سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلا بندھا بھی کرتا ہوں جب لا الہ الا اللہ آئے تباہ فضلات پڑھیں تو زیادہ لطف آئے گا اس کلام کو پڑھنے میں حاضر کرتا ہوں ملائزہ کریں کہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی آگر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری موٹھے میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور خزل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا لا الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی وہ ہاں آپ بولتے رہیں آواز آواز تھوڑا سا جیسی تھی ویسے ہی کر دیجئے اگر اس بار بند ہوا تو سمجھ لیجئے آپ ہی کو آکے پڑھنا پڑھے گا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا اگر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسب رب جلاللہ معفی قلب غیر اللہ پیار محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ایک بند اور حاضر کرتا ہوں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا آخری دور ہے جس کو آنا جانا ہے وہ آ جا کے جا سکتا ہے کوئی قید نہیں ہے قاری شاہی صاحب نے تو بیریل لگا دیا تھا لیکن لوگوں کو الحمدللہ کام نہیں کیا اسی ہے ایک بند اور حاضر کرتا ہوں موٹر خاص ملائدہ فرمانے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کہتی تھی اپنی بہن سے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کہتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کہتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام بے پا کے خدا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام بے پا کے خدا دل عمر کا قول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی رب جلل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ پیار محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دوستو ایک فرمائش ایک طالب علم نے کی تھی اس کلام کے صرف دو بند پڑھوں گا اور اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں ملا ملا پڑھ دے ہاں ہاں دو ہی شیر میں بھی حاضر کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں مطلع حاضر کرتا ہوں مدینہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں بھئی یہ ہاتھ اٹھا دو ماشاءاللہ ہاں جو آزو بازو میں لوگ سور ہیں ان کو جگہ دو بہت اچھے قرآن عزام تشریف لائے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات محضوظ ہوں گی میں حاضر کرتا ہوں مطلع ملاحظہ کریں میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کے زندگی کے لئے بولیے سبحان اللہ کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کے زندگی کے لئے میرے خدا میری آنکھوں کے زندگی کے لئے میرے خدا میری آنکھوں کے زندگی کے لئے مجھے دیکھا مدینہ بس ایک گھڑی کے لئے بس ایک گھڑی کے لئے اور یہ شرین بالخصوص آپ تمام سامین کے جانب سے حادر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ رسول پاک صرف رسول پاک صرف 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 کریں گے سعوبہ یہ کہہ دینا کہ میرا دل تلپ راہا ہے میرا جلی راہا ہے سینہ یہ دوابیں ہی ملے گی مجھے لیے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا غم نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لی چل تو ہی جانے بھی مدینہ رسول پاک سے جاغ کرے سبا یہ کہہ دینا میں بے قرار رہو طیبہ کی حاضری کے لیے میں بے قرار رہو طیبہ طیبہ کی حاضری کے لیے میرے خدا اور آخری شیر اس کلام کا پڑھتا ہوں قرآن مقدس کے حوالے سے بہت سالے علماء کرام قرآن عظام تشریف لائے ہیں ان کی محبتیں چاہتا ہوں یہ شیر پڑھتا ہوں اگر سچا ہو اور اچھا ہو تو آپ کی دعائیں ملے ملائدہ کریں کہ رسول پاک سے جاغ کرے سبا یہ کہہ دینا میں بے قرار رہو طیبہ کی حاضری کے لیے اور اندھی رٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے کہ اندھی رٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے نادا ہے نبی کا جو ہو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے گئے قرآن نہیں پڑھتے نادا ہے نبی کا جو ہو فرمان نہیں پڑھتے سرکار کے آنکھوں کی سرکار کے آنکھوں کی تھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا انوان نہیں پڑھتے اندھیر ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے گئے کلام پاک پڑھو گئے میرا حوشنی کے لیے کلام پاک پڑھو گئے میرا حوشنی کے لیے زہن سو لے پاک کیسے جا کریں سباہ یہ کہہ دینا تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر مدینہ جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر مدینہ جاؤں وہ تمام عمریسی میں تمام ہو جائے آئیے